بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی فریشانی ہے کوئی دکھ ہے تکلیف ہے کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہے آپ کے زندگی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم سے ضرور رافتہ کریں انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں اس سے پہلے جیسا کہ ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ احادیث جب سنتے ہیں تو لوگوں تک پہنچائے کریں ہماری ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشانت فرمایا جو شخص مجھ پہ کسرت سے دروشی پڑھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو پاک بھی کرتا ہے اور ستر فرشتے آپ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور ستر گناہ آپ کے معاف بھی ہو جاتے ہیں اور ستر مرتبہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے بے شک اللہ پاک نے دروشیف کی رحمت سے انسان کو اتنا وسیع کیا کہ جتنے بھی اس کے گناہ ان کو بھی معاف کو ہو جاتے ہیں تو اٹھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان اٹھے ہاتھ سے کھاتا ہے اٹھے ہاتھ سے پیتا ہے اور اٹھے ہاتھ سے دیتا اور اٹھے ہاتھ سے ہی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشاعت یاد رکھیں کیونکہ دیکھیں جیسا کہ اگر آپ وہ اٹھے ہاتھ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں ایک تو اس کا گناہ ہے سواب بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہر کوئی امید رکھتا ہے کہ ہمیں نیکی ملے گی ہم یہ کام کریں گے لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اٹھا ہاتھ جو ہے وہی کام کرتا ہے صدر لیکن پھر بھی کوشش کریں نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو جتنی بھی میں ویڈیو میں احادیث بھوٹی ہوں آپ ان ویڈیو کو اوروں تک پنچائیں آپ اپنے فیس بوک سوشل میڈیا پر بھی ان کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب بہت زبردست وظیفہ ہے اللہ کے ایسے دو نام جو آپ پڑھو رات و رات آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے جتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہے صبح ہر حال میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اللہ کے دو نام آپ پڑھیں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو نامیدی نہیں ہوگی سونے سے پہلے یہ وظیفہ کریں یا پھر آپ صبح بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں یا حسیبو اور یہ سو مرتبہ پڑھ لیا کریں سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں اول آخر دروشیف کے ساتھ پڑھ لیا کریں یقین معنی ہے اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھتے ہیں اول آخر دروشیف کے ساتھ ایک مرتبہ یا حسیبو کردیں آپ کی حاجت کسی بھی قسم کی ہو غرض کسی بھی حاجت ہو پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو کہیں جانا ہو کسی کے پاس آپ نے جیسے کوئی نوکری کے لیے جاتے ہیں یا پھر کسی کام کے لیے جاتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی ہو کوئی بیمار ہو تکلیف میں ہو کسی بھی قسم کی رزق کی کمی ہو رزق نہ آتا ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے جو پریشان ہار لوگ ہیں بیماری سے گھروں میں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو عمل کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے ٹائم یا پھر فجر کے ٹائم کم از کم دو ہزار مرتبہ تین دن کریں آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک نے کہا کہ نماز پڑھو اگر تم دعا نہیں مانتے تو تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب دعا جو ہے نماز عبادت کا مغز ہے اگر دماغ ہی نہ ہو تو پھر میرا نکھا کے کوئی عبادت بھی کام آتی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو اگر کوئی پریشانی ہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کوئی جنات جادو یا آسیر کا مسئلہ ہے کسی قسم کے گھر کے بندیش ہے کارباری بندیش ہے تو پلیز اپنے اس بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ کی بھرکور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی